دل کا اجڑا چمل ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ از و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں آپ کو ابھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ از و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات قرآنی آیات احادیث تویبات اقوال بذرگان دین رحیمہ ہم اللہ مبین اور پندروی صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رضاوی زیائی دھامت برقاطم العلیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویدات اتاریہ اور اوراد اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانی والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں آپ کی قولز کے جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخداریں کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے گا میرا نام محمد نواز ہے میری کپڑے کی دکان ہے اس کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہ رہا ہوں برکت کے لیے اللہ تعالی علیہ وآلہ آپ کی رسک حلال میں برکت آتا فرمائیں انشاءاللہ آپ کو بھی ہوں ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے یہ وظیفہ اگلی قول چلا دیجئے گا محمد عثمان اتاری بول رہا ہوں کراچی شوئے بچوں کی امی کا یہ مسئلہ یہ پتے میں پتری آئیں زیادہ اس کے لیے کوئی روحانی علاج جی پتے میں پتری ہے اللہ تعالی شفاعتا فرمائے انشاءاللہ اس سوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں ڈائری اور کلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا جو وظیفہ بتایا جائیں میرا نام جنید ہے اور میری والدہ کا نام ازرا ہے میری شادی کو تقریباً پانچ سال گزر گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں استخارہ کر کے فرمائیں انشاءاللہ سوالجل جنید بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میری والدہ بہت سخت بیمار ہے انہیں حد نہیں ہو کا مسئلہ ہے تو ہم نے ڈاکٹر سے بھی اپریشن بھی کرایا وہ دوبارہ انہیں دوبارہ ہو رہی ہیں اور تاں وغیرہ میں جسم میں پورے درد ہے کوئی اس کے لئے بہتر روحانی علاج فرمائیے بلکل انشاءاللہ سوالجل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے خوب خدمت کیجئے والدہ کی خوب دعائیں لیجئے بڑی سعادت کے بات ہے دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے دعائیں کیجئے اور صلاحات الحاجات روحانی علاج انشاءاللہ سوالجل ابھی آپ کو بتاتے ہیں ایک قول اور دے دیجئے میرے نام حافظ صفدر معمود ہے والدہ کا نام حیات ابھی بھی ہے میں ظلمیہ والی سے بور رہا ہوں اور میرے کاموں میں کافی رکاوٹ رہتی ہے اول تو یہ کام ہوتا نہیں اگر ہو بھی جائے تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے چلیں آسف بھائی آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتیں ملیں ترقیہ ملیں رکاوٹیں دور ہوں اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نواز بھائی کی قول تھی کپڑے کی دکان ہیں دعا بھی فرما دیجئے ان کے لیے اور برکت ہو جائے رزق میں اللہ تعالی ہمارے نواز بھائی کی یہ پریشانی دور کرے خوب خوب خیر و برکت ان کو انہائت فرمائے ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز سہی بہتر مرتبہ یا با سی تو یا با سی تو یا با سی تو یہ پڑھ لیا کریں آخر میں توا ہے تا ہے یہ توا ہے توا یا با سی تو اس میں ان کو فرق واضح کرنا پڑے گا اگر یہ توا کے وجہ اگر تا پڑھیں گے صحیح وہ فائدہ نہیں ہو پائیں گے بہتر مرتبہ یا با سی تو یہ پڑھ لیا کریں اور نماز کی پابندی تو اس میں بھی مست ہے ضروری ہے نماز تو ویسے فرض ہے اچھا یہاں تھوڑی سے یہ وضاحت ارشاد فرمائیے کہ ایک تعداد ہے جن کی قول ذاتی ہے کہتے ہیں کہ ہمیں برکت کا روحانی علاج بتا دیں مال میں برکت ہو جائے رسک میں برکت ہو جائے تو برکت سے کیا مراد ہے کہ بہت سارا مال ملنا شروع ہو جائیں بہت سارے پیسے آنا شروع ہو جائیں بہت سارا مال ہمارے پاس جمع ہو جائیں تو کیا برکت سے کیا مراد ہے برکت تو عوام کا تو یہ کونسیپٹ ہوتا ہے کہ خوب خوب دولت آتی رہے تو اس کو ہی شاید برکت سمجھتے ہیں لیکن مزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خوب دولت کی ریل پہ لو خوب پیسہ آئے تو اسی کا نام برکت نہیں ہے برکت یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو پورا ہو جائے کسی کے سامنے وہ سوال بھی نہ کریں صحیح اور بعض تو سچی بات ہے کہ اپنی ضروریات بھی جنہوں بڑا دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ برکت ہو جائے تو ظاہرہ اس طرح یوں بھی ان کو تنگرستی محسوس ہوتی ہوگی جس طرح پوچھ ان کے پاس ہے اس میں اختیفہ کریں کنات اختیار کریں انشاءاللہ ان کو بہت بڑی نعمت یہ کنات ضروریات اور خواہشات میں بہت فرق ہے ہم خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں ہم خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اگر ہم ضروریات کی حد تک اگر چلیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ کفایت شعاری کے ساتھ چلیں اور کنات اختیار کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ برکتیں حاصل ہونے اور ان کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کے ساتھ سفر بھی کریں اور مدنی کافلے میں جا کر دعا کریں تو یقینا نواز بھائی وضیفہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا اس کے بعد ہماری عثمان بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں کے پتے میں پتھری ہیں الحمدللہ اس کے لئے بھی امیر علی سنت کا ایک بہت ہی پیارا عمل موجود ہے ہمارے پاس میں انشاءاللہ پڑھ کے بتاتا ہوں اپنے پاس یہ لکھ لیں پتے میں ان کا عمل ہے نا تو الحمدللہ اس کے لئے بہت پیارا عمل ایک موجود ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چھالیس بار یہ سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے انشاءاللہ پتے کا جو بھی مرض ہے یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ اول آخر چاہیں تو گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں یا تین بار درود پاک پڑھ لیں اس کے ساتھ ایک اور بھی وہ ہے کہ کچھے پپیتے پر یہ اگر کالا نمک لگا کر کھائیں تو انشاءاللہ اسے بھی ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے عثمان بھئی آپ اپنے گھر والوں کے لیے تابیداتی تاریہ کے بستے سے پلیٹو کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے چانلز ان کا یہ عمل ہوتا ہے پلیٹے لکھ کر دی جاتی ہیں آپ اپنے گھر والوں کو پلائیے اور دیکھا ہے الحمدللہ چاہے گردے میں پتری ہو پتنے میں پتری ہو مثانے میں پتری ہو تو الحمدللہ فائدہ ہو جاتا ہے پتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے اور الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہیں تابیداتی تاریہ کے بستوں پر جو دیکھنے میں آئی ہیں کہ پتے میں پتری تھی یا گردے میں پتری تھی تو الحمدللہ کاٹ کا عمل کروایا پلیٹو والا عمل کیا چالیس دن کا یہ کورس ہوتا ہے تو الحمدللہ بغیر آپریشن کے پترییاں نکل گئیں تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھتے ہوں یاد رکھئے کہ اعتقاد اگر مضبوط ہوگا یقین اگر کامل ہوگا تو الحمدللہ برکتی حاصل ہوں گی فائدہ بھی حاصل ہوگا تو تابیداتی تاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس کے لیے تابید بھی ہوتے ہیں مخصوص کچھ پتے میں پتری سے نجات کے لیے تو وہ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں ان کی والدہ کو ہردیاں کا مسئلہ ہے جسم میں بہت زیادہ تکلیف لیتی ہے دکھتا ہے جسم تو اس حوالے سے کوئی روحانی لاجش اللہ تعالی ان کی امی جان کو شفاء کاملہ عجلہ اور صحت نافیہ نصیب فرما ان کے جو بھی درد ہے وہ دور فرما دے ان کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یہ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا یا غنیو ریڑ کی اڈی گھٹنوں جسم میں یا کہیں بھی تکلیف ہو تو چلتے پھرتے یہ یا غنیو یہ پڑتی رہے اللہ نے چاہتا ہے ان کا یہ درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ایک اور بھی عمل ہے یا مغنیو یا مغنیو اب جیسے پتے میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کہیں بھی درد ہو تو اس مقام پر یہ ہاتھ رکھ لیں اور یا مغنیو پڑھ کر اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر یہ دم کر دیں اللہ نے چاہتا ہے ان کا درد یہ دور ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ اپنی والدہ کے لیے تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویدات اتاریہ بھی حاصل کیجئے کارٹ کا عمل بھی کروالیجئے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ تعویدات اتاریہ کے بستوں پر مختلف امراض کی کارٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے اور جن شہروں میں جن ممالک میں کئی ممالک میں الحمدللہ تعویدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں تو آپ کارٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں تعویدات اتاریہ کے بستے موجود نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزیٹ کیجئے دعوت اسلامی کی ہماری ویب سائٹ www.davetislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اس میں ہاتھ و ہاتھ کارٹ کا آپشن بھی ہے اور آپ اپنا نام والدہ کا نام مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویدات اتاریہ کو یہ فارم سمیٹ کر دیجئے مجلس مکتوبات و تعویدات اتاریہ انشاءاللہ آپ کا کارٹ کا عمل کرے گی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ عزوجل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی تو کارٹ کا عمل کروائی گی انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ حاصل ہوگا اچھا اس کے بعد ہمارے آصف بھائی کی قول تھی کاموں میں ان کے بہت رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو کام شروع کرتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ان کا پورا نہیں ہو پاتا ان کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ دو رکعت نمازیں صلات الحاجت کی نیت سے یہ دو رکعت پڑھیں صحیح اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں صحیح مجرب آپ اس کو سمجھ لیں ماشاءاللہ جو اکثر امیر علیہ السنبی وقتاً وقتاً وہ مدنی مذاکرے میں متاتے رہتے ہیں یا اللہو یا رحمان و یا رحیم صحیح یہ عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور قبلہ رخ بیٹھیں اس کی تقرار کرتے رہیں اس کو پڑھتے رہیں یا اللہو یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں پھر جب سورج ڈوب جائے تو پھر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں تو انشاءاللہ کرم ہوگا اس کے لئے بھی وہ صحیح مخارج کی ادائیگی یہ ضروری ہے یہ تو الحمدللہ طاقیت کی جاتی رہتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وقتاً فوقتاً جو بھی وضیفہ پڑھیں دعا پڑھیں تو صحیح تلفز کے ساتھ مخارج کی درستی کے ساتھ یہ پڑھیں تو کما حق و فائدہ حاصل ہوگا اچھا دوسرا یہاں یہ عرض کروں گا آپ کو آصف بھائی جو آپ نے کہا کہ کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وضیفہ دیکھیں آپ کو بتا دیا گیا روحانی لاج آپ کو بتا دیا گیا بلکل اس پر عمل کیجئے لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے ظاہری تقاضیں ہیں کاموں میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کو کام میں کیوں ترقیہ نہیں مل پا رہی ہیں وہ ان اسباب پر بھی غور کریں ان وجوہات پر بھی غور کریں اور مشورہ کر لیا کریں کیونکہ جو کسی کام کو مشورہ کر کے شروع کرتا ہے تو الحمدللہ اس کام میں برکت رہتی ہے اور وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے تو جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائیں ساتھ ساتھ ات وضیفے پر بھی عمل کیا جائیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا آئیے مدانی شینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ عز وجل آپ کے استخارے بھی کر دیا گئے ہیں ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قولتی جنید نام بتایا تھا آپ نے کہا کہ شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرمائے آپ کا الحمدللہ عز وجل استخارہ کیا استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائی شو کا اشارہ آ رہا ہے اللہ تعالی آسانی فرمائے آپ کے حق میں بہتر کریں مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا وظیفہ جنید بھائی آپ سمارت فرمالی جئے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ دعائیں ابراہیم پڑھا کریں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے قرآن دعا ہے ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے آپ کی زوجہ نے یہ دعا پڑھنی ہے دعا ابراہیم کونسی ہے وہ بھی سمارت فرمالی جئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفلی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا ابراہیم یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ عزو جل دعا قبول ہوگی اور اللہ کے رحمت سے آپ کی مراد پوری ہوگی اور اولاد کی نعمت نصیب ہوگی دعائیں بھی کریں اور میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تابیداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ کریں ایک بہت ہی پیاری مدنی بہات تابیداتی اتاریہ کے بستے پر الحمدللہ عزو جل ایک اسلامی بھائی آئے شادی کو بتایا تھا انہوں نے کہ کموں بیش سولہ سال ہو چکے ہیں سولہ سال اولاد نہیں تھی چارے مایوس سے تھے الحمدللہ عزو جل تابیداتی اتاریہ ان کو پیش کیے گئے اور کارٹ کا عمل ان کا کیا گیا اور ان کا اعتقادی ماشاءاللہ مضبوط تھا جو نظر آ رہا تھا تو کچھ عرصے تابیداتی اتاریہ استعمال کیے تو الحمدللہ عزو جل اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے انہیں اولاد کی نعمت نصیب یہ تو ایک اسلامی بھائی ہوگی یہ تو ایک کے میں سکتنے جو ہم تک پہنچ نہیں پاتے ہوں گے وہ ترقی بن جاتی ہوگی الحمدللہ تو بات ہوتی ہے وہ یہ اعتقاد کے جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوگا یقین جس کا جتنا زیادہ قامل ہوتا ہے الحمدللہ برکتیں وہ حاصل کر لیتا ہے اور یہ یاد رکھی ہے اگر مدنی چینل کے ناظرین ارادو وضائف میں یہ شرط بھی ہے کہ اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں جلد بازی نہ کریں جلدی نہ کریں دعا کی قبولیت میں وضائف میں اور وضائف کو پڑھنے کے دوران اور آزمائیں بھی نہ کہ میں چلو کر کے دیکھ لیتا ہوں وضیفے پر عامل کر کے دیکھ لیتا ہوں قابلات استعمال کر کے میں دیکھ لیتا ہوں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا چلو استعمال کر لیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہئے اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کے جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے میرا نام محمد شعب ہے میری والدہ کا نام شناز ہے اور میں اکثر بیمار وغیرہ رہتا ہوں اس کے لیے روحانی علاج اور رشتہارہ کروانا تھا جی بلکل شعب بھائی انشاءاللہ سو جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے کبھی کوئی کام کر جاتا ہوں تو بہت تھک جاتا ہوں پھر کام کرنے میں دل نہیں لگتا ہے کبھی قدر گھر پہ رہتا ہوں تو گھری میں رہ جاتا ہوں کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کی حق میں بہتر کریں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو روحانی علاج ابھی بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میری بیٹی کا نام سادھی ہے اس کے امی کا نام حیات لیگم ہے اور اس کے رشتے کے بارے میں پریشان ہو رشتہ نہیں ہوتا کوئی پتنی رکاوٹ ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ اس و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا اگلی قول چلا دیجئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے سیحد تندرستی عطا فرمائے کوشش جاری رکھیں اپنا علاج جاری رکھیں باکہ انشاءاللہ اس و جل استخارے بھی ابھی آپ کے کیے جائیں گے روحانی علاج کے حوالے سے بھی قول تھی اسلامی بھائی کی قول تھی بتاتے ہیں کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ان کے لئے تو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ کام وہ کریں جو سہل ہو آسان ہو اب بعض اتنا وہ وزنی ہائی لیول والا کام کرتے زیادہ تھک جاتے ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اندرلی طور بیمار بھی ہوں بعضوں کو اسی اندرلی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں بیر پریشر ہائی ہو جاتا ہے مختلف امراض ہوتے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے کہ یا معیدو یا معیدو یہ قصر سے پڑا کریں اللہ نے چاہا تو ان کا یہ مرض بھی دور ہو جائے گا تھکم دور ہو جائے گی انشاءاللہ اور چاہے تو تھو آرام بھی کر لیں اور اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیں کہ آسابی کمدوری جسمانی کمدوری تو نہیں ہے اچھا تسبیح فاطمہ یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے تو اس حوالے سے بھی تسبیح فاطمہ کیا ہے رات کو جب یہ سونے لگیں تو تسبیح فاطمہ جسے تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور چون تیس بار اللہ اکبر یہ بہترین عملیں تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ جب رات کو یہ سونے لگیں تو یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جب یہ اٹھیں گے تو ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور الحمدللہ فریش اٹھیں گے اور کوشش کیجئے کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں الحمدللہ اس کی بھی بہت زیادہ برکتی ہوتی ہے کوئی مسئیبت بھی نہیں پہنچتی اور آپ باوضو رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ برکتی ملیں گے اللہ کے رحمت سے انشاءاللہ اچھا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی گلام سرور نام بتایا کہ بتانے کہ بیماری کا معاملہ ہے اور بقول ان کے کہ دوائی لے لے کے تھک چکے ہیں دعا بھی فرما دی چیئے اب اللہ عالم کیسے ان کی بیماری ہوگی کوئی ایسا بتائیے روحانی علاج کے ان کی بیماری یہ دور ہو جائے یعنی کوئی ایک بیماری انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کہ مطلقا بیماری کا باتا ہے مطلقا بیماری کا کہا ہے اللہ تعالی ان کو بھی شفائی کاملہ عجلہ صحت نافیہ نصیب فرمائے تو ٹیسٹ یہ کروالیں اب ہو سکتا ہے کروائے ہو اور ڈیکلیئر نہ ہوئی ہو تو اپنے کھانے پینے پر بھی یہ تھوڑا دھیان دیں بعض کھانے پینے ایسے ہوتے ہیں جسے کولسٹول والے فل کھانے ہوتے ہیں گی تیل ان کا بھی وہ لیاز نہیں کرتے ہوں گے مسالے وغیرہ تو بھی بیماری ہیں وہ جنم لیتی ہوں گی تو یہ کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں اور ایک وظیفہ بتا دے تو ہم بہت آسان وظیفہ جو اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں یا سلامو یا سلامو تو یہ تین تیس بار پڑھ کر پانی پہ دھم کر کے پی لیں اور وقتاً فوقتاً یہی وظیفہ یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہے تو اللہ نے چاہتو ان کو ان بیماریوں سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ باقی حمت نہ ہاریں بعض اوقات حمت ہار جاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں تو بیمار ہوں اور بیماریوں میں مقتلعہ چل رہا ہوں اب دعائیں کرتے رہیں اور یہ بیماریاں تو در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عجر ملے گا اور بہت فائدہ حاصل ہوگا دوسری وجہ ہے کہ ان کو شایئے کہ یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقہ تعمیر اللہ صلی اللہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے بیمار عابد ماشاءاللہ تو اس کو لے کے پڑھ لیں اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو ایک دھارس ملے گی تصدیم لے گی اور اس میں مختلف جنب بیماریوں کے علاج بھی موجود ہیں الحمدللہ صحیح تو انہوں نے ہمیں اپنی بیماری تو نہیں بتائی صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی بیماری کا علاج اس میں مل جائے مل جائے تو یہ رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ کرم ہوگا فائدہ حاصل ہوگا اور کوشش کیجئے کہ یہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب فرمالی جئے مختلف زبانوں میں ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اپنی شادی بیعہ دیگر تقریبات میں آراز میں اور محافیل ملاد میں اجتماعی ذکرونات میں ان مدینہ سائل کو آپ تقسیم کیجئے سواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ صحیح فائدہ بھی حاصل ہوگا آئیے مدینہ چینلل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ آپ کے استخارے بھی کر دیا گئے ہیں ابتدان شعب بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں بیماری کا معاملہ چل رہا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے کوئی عملیات اثرات بندش کا ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے آپ کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا مایوس آپ نے نہیں ہونا شفا دینے والی ذات یا اللہ تعالیٰ کی ہے روحان علاج اس حوالے سے آپ سمعات فرمالی چیئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنون یا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہی یا مؤمنون ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گے کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاو کو ٹالتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو صدقہ بھی نکالتے رہیں اس کے بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گے اور مزید قابیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اپنی بیماریوں کی کارٹ کا عمل بھی کروائیے آپ کو انشاءاللہ سمجھل حیرت انگیز طور پر فوائد حاصل ہوں گے اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے بیٹی کی حوالے سے کہا تھا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں سعادیہ نام بتایا تھا اللہ تعالیہ رشتوں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں نیک صالح رشتیں نصیب فرمائیں ایک بہت بیار عمل ہے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے جن کی شادی نہیں ہوتی یا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہو نیک صالح رشتیں نہیں مل پا رہے ہو تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس بار سورہ اخلاص اول و آخر گیارہ گیارہ بار دور شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں اچھا اس میں ایک بات ضرور ذہن نشن رکھی کہ نیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائد رسمیں بشمول فلمیں ڈرامیں گانے باجے تصاویر تمام گناہوں سے بچیں گے یہ نیت ہونی چاہیے اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ نوے دن ہیں نوے دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ اگر اس دوران منگنی وغیرہ ہو بھی جائے کہیں بات تیبی ہو جائے کہیں بات پکی ہو جائے تب بھی اس عمل کو موقف نہ کریں بلکہ جاری رکھیں جب تک کہ شادی نہ ہو دیں شادی ہو جائے اس وقت اس عمل کو موقف کر دیں اچھا اس وظیفے کو اگر اسلامی بہنیں پڑھنا چاہیں تو جے اگر اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہو یا رشتے نہیں مل پا رہے ہیں ہو شادی نہیں ہو پاتی ہو تو اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں تو وہ ایام جن دیروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہیں ان دیروں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و سنہ یہ پڑھا جائیں یعنی قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ حمد و سنہ کی نیت سے دعا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور یہ وظیفہ جو آپ کو ابھی بتایا گیا شادی کے لیے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے تو یہ الحمدللہ آپ تعبیدات اتاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی آپ نے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کو بلٹ پریشر ہو جاتا ہے بلٹ پریشر کا مسئلہ ہے اور بھول جانے کے بھی بیماری ہے اور مختلف امراض نے ان کو گھیرا ہوا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے دعائیں لیجئے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے والدہ کی صحتیابی کے لیے تعبیدات اتاریہ استعمال کیجئے آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا استخارہ میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے روحانی طور پر کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں گھبرائیں نہیں خوب خدمت کرتے رہیں دعائیں کریں میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ والدہ کی خدمت میں اگر رقاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری میں نہ ہو تو آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا کریں الحمدللہ سو جلس کی بڑی برکتیں ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسافر کی تو دعا رد نہیں کی جاتی قبول ہی قبول ہوتی ہے اور مدنی قافلے کا سفر ہو راہِ خدا سو جلس میں سفر ہو تو بدرجہ اولاد برکتیں حاصل ہوں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا دعائیں قبول ہوں گی عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ سو جلس جلد ہی آپ کے والدہ صحتیاب ہو جائیں گے اچھا وضیفہ بھی آپ سمارت فرمالی جئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر والدہ پہ دم کیجئے پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیے انشاءاللہ ان کے تمام ہی امراض دور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے اچھا ایک بات ذہن نشین فرمالی جئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولت کے جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی شنیل کے ناظرین کیا روحانی الاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں مورو کی تکلیف رہتی ہے مورو میں درد رہتا ہے مورو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ابھی آپ کو روحانی الاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے گا مجھے بہت غصہ آتا ہے بہت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے چلیں آپ کو وظیفہ بتائیں گے آپ کا غصہ انشاءاللہ کم بھی ہو جائے گا ختم بھی ہو جائے گا وظیفہ کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے صحیح آپ نے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں غصہ کا روحانی الاج اگلی قول چلا دیجئے گا میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے میرا نام ہے وحید اختر اتاری اور میری والدہ کا نام ہے حمیدہ بیگم برائی مربانی استخارہ فرما دیجئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو میری طبیعت خواب ہے وہ کس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کو شفاعتا فرمائے وحید اختر بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی الاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے سینے میں درد کبھی میدہ خراب اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو شفاعتا فرمائے اسی حد تندرستی دے انشاءاللہ سو جل آپ کے روحانی الاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفاعتا فرمائے اسی حد تندرستی دے آپ کو مبین الحسن نام بتایا انشاءاللہ سو جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں استخارہ کیے جائیں قبل اس کے روحانی الاج کے حوالے سے قول سے مہروں میں درد رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہروں کے درد سے نجات عطا فرمائے مہروں میں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو جیسے اکثر ہم عمل بتاتے رہتے ہیں یا غنیوں اللہ تو یہ یا غنیوں جس جگہ درد ہو تو اس جگہ پر یہ پڑھ کر دم کر دیں اور اسی کو یہ پڑھتے رہیں یا غنیوں یا غنیوں اللہ نے چاہتا ہے یہ مہروں کا درد یہ دور ہو جائے گا اس طرح ایک اور بھی عمل ہے یا مغنیوں تو اس کو بھی کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کا یہ درد دور ہو جائے گا اول آخر چاہتے ہو تین تین بار یا گیارہ گیارہ بار آپ یہ درود پاک بھی پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام دردوں سے نجات عطا فرمائے نماز کی بھی آپ آبندی فرماتے رہیں انشاءاللہ سمجھے اور تعویداتِ اتاریہ کے بستے سے بھی مربوط رہیں الحمدللہ اس حوالے سے بھی تعویدات دیے جاتے ہیں جن کی کمر میں تکلیف رہتی ہو ریڑ کی ہڈی میں تکلیف رہتی ہو موروں میں گیپ آ گیا ہو تو اپنے طبیب سے بھی اس حوالے سے مشورہ آپ کر لیں ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں اور جو اس کے ظاہری تقادیں ہیں درس نجات کے وہ بھی پورے کیجئے اور اس روحان علاج جو آپ کو بتایا مبلی کے دعوت اسلامی نے اس پر بھی عمل کیجئے بستے سے انشاءاللہ داگے بھی مل جائیں گے دم کی ہوئی ڈوریاں بھی آپ کو مل جائیں گے تو وہ بھی لے لی جائیں گے فی سبیل اللہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے آپ مربوط ہو جائیں تعویداتیت تاریخ کے بستے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا گصہ بہت آتا ہے یہ تو بہت عام ہے جس کو دیکھیں بہت گصہ بہتا ہے بہت گصے والا ہے اچھا یہ بھی مجھے تو گصہ آتا ہی نہیں ہے مجھے گصہ نہیں آتا اب ان کا واللہ وعالم کہنا کیسا ہے تھنڈے ملائے کیوں گے تو بہرحال جن کو گصہ آتا تو اس کے لئے امیر علیہ السنت کا ایک بہت پیارا عمل ہے یا ودودو یا ودودو یہ ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں جب جب گصہ آئے صحیح اب جس وقت گصہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو وہ گصے میں ہوش ہی نہ ہو کہ ایک بندہ جنون میں گصے میں تو کس طرح وہ پڑھ کے دم کر کے پی لیں تو پھر گھر والوں کو چاہیے بچوں کے امی یا ان کی امی بہن باجی جو بھی ہو تو ان کو چاہیے کہ یہ یا ودودو ایک بار پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں اللہ نے چاہتا ہے ان کا گصہ دور ہو جائے اس کا حساسات امیر علیہ السنت دامت برکاتہ من علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ گصے کا علاج یہ مکتبت المدینہ پر یہ عدیتن طلب کیا جا سکتا ہے وہاں سے یہ رسالہ حاصل کریں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بھی ان کو اس میں علاج مل سکتے انشاءاللہ ماشاءاللہ روحانی علاج پر بھی عمل کریں اور عملی علاج عملی علاج پر بھی عمل کریں عمل کر دیں کی کوشش کریں عملی علاج بھی اس کا کریں کہ اب ایک قصدن ہم نے بھی کوشش کرنا ہوگی کہ اب جب گصہ آئے تو برداش بھی کرنا پڑے گا جب گصہ آئے تو اس جگہ سے ہم ہٹ جائیں معاملہ ہی تھنڈا ہو جائے گا اچھا گصہ اگر آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں گصہ پھر بھی نہ جائے تو فضو بنا لیں تو انشاءاللہ عزیزہ غصہ چلا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں ماشاءاللہ کتنے سارے وضائف اور الحمدللہ جو آپ کو بتایا مبلغ دعوت اسلامی نے امیر السنت کا رسالہ ہے گصہ کا علاج اس میں بھی اور مزید وضائف لکھے ہوئے ہیں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں اور اس پر بھی عمل کیجئے انشاءاللہ عزیزہ غصہ ختم ہو جائے گا اور عفو درگزر سے کاملے اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں جو حق پر ہونے کہ باوجود پھر بھی کسی پر گصہ نہ کرے سامنے والے کو معاف کر دیں عفو درگزر سے کاملے الحمدللہ اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں بڑی برکتیں ملتی ہیں اس سے تو معاف کرنا ہم اختیار کریں معافی سے نوازیں اگرچہ غلطے سامنے والے ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیں ہم آپس میں معافی سے کاملے گے درگزر سے کاملے گے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی معاف فرما دے گا انشاءاللہ تو بتائے گئے روحانی علاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کی گصے کی عادت ختم ہو جائے گے اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتانے کہ سینہ خراب ہیں اب چونکہ یہاں ہمارے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے تو ایک تعداد ہے جن کے گلے خراب ہیں نزلہ ہے زکام ہے سینے میں تکلیف ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بتائیں روحانی علاج کے سینے کی تکلیف ختم ہو جائے ہمارے بھائی کو بھی شفاہ تا فرمائے میں عمل بتا دیتا ہوں لیکن ایک وہ ذہن میں بات آئی ہے کہ بعض وقت اب جسے سینے میں درد ہوتا ہے لوگ اس کو بالکل نارملی لیتے ہیں اس کو نارملی نہیں لینا چاہیے اگر سینے میں درد ہے یا لیفٹ ہاتھ میں درد ہے تو ان کو دل کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے بعض وقت دل کے امراض ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی سینے میں درد ہوتا ہے بعض بولتے ہیں کہ نہیں وہ گیس ہو گیا ہے یا بھی صحیح وہ ٹھن کی وجہ سے سینہ جام ہو گیا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے تو بہرحال اللہ تعالی ان کو شفاہ تا فرمائے ان کو چاہیے کہ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی پڑھ کر ان پر دم کر دیں اول آخر تین تین بار درود پاک اللہ نے چاہا تو اس مرد سے ان کو نجات ملے گی درد سے انشاءاللہ سینے پر دم کر دیں پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں مدینہ مدینہ سونے پر سو آگا ماشاءاللہ پھر بات وہ ہی کہ تلفز کی درستی کے ساتھ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ صحیح تو اس روحانی لاج پر عمل کیجئے انشاءاللہ عزو جل سینے کی تمام تقالیفیں دور ہو جائیں گے آپ کی اور تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی الحمدللہ عزو جل آپ کو تعبیدات دیے جائیں گے اور آپ حاصل کر سکتے ہیں سینے کے امراض سے نجات کے لیے میدے کے امراض سے نجات کے لیے تو تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ فی سبیللہ تعبیدات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب الحمدللہ سمجھل استخارے بھی آپ کے کرتیے گئے ہیں جوابات سمات فرمالی جئے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی وحید نام بتایا تھا آپ نے وحید اختر آپ نے کہا کہ کچھ دنوں سے طبیعت میری خراب ہے علاج بھی کافی کروا رہا ہوں لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے صحیح تندرستی عطا فرمائے آپ کی بیماریاں دور فرمائے آپ کا استخارہ کیا تو استخارہ میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے بیماری کے معاملات ہیں پریشان نہ ہو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر لیں اور اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں پھر ان وجوہات حضور کریں اور روحانی علاج اس حوالے سے سمات فرمالی جئے آپ کو چاہیے کہ آپ تین دن تک حضور دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ عزوجل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی اچھا اس کے بعد ہمارے موبیلون الحسن بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ گردے کی بیماری ہے اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کو شفا عطا فرمائے آپ کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں اسا کوئی عملیات بندیش اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا انشاءاللہ عزوجل جل طبیعت بہتر ہو جائے گی ہمت رکھیں مایوس نہ ہو گردے کی بیماری ہے نا آپ کو تکلیف ہے تو اس حوالے سے ایک بہت پیارا روحانی علاج امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 65 پر 65 صفحہ نمبر ہے تو اس میں ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار دروش شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سات مرتبہ سورہ علم نشرح قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہیں سورہ علم نشرح سات بار پھر آخر میں ایک بار دروش شریف پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل گردے کا درد ختم ہو جائے گا تو یہ آپ مسلسل جاری رکھیں اس عمل کو جب تک شفا نہیں ہو پاتی تو سورہ علم نشرح پڑھنی ہے اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کے گردے کا درد ختم ہو جائے گا اچھا آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ایسے ہمارے مدانی چینل کے ناظرین میں سے ہو یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا مریض ہو کہ جس کے گردے میں پتری ہو یا ڈائیلیسز پر ہو یا گردے خراب ہو چکے ہو انفیکشن ہو چکا ہو تو اس کا الحمدللہ عزوجل مکمل علاج تعبیدات اتاریہ کے بستے سے روحانی طور پر کیا جاتا ہے پلیٹو والا کور سے ایک آٹ کا عمل ہے اور اس کے مخصوص کچھ تعبیدات ہیں وہاں فی سبیل اللہ تعبیدات اتاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں الحمدللہ عزوجل تعبیدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں آپ تعبیدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ تعبیدات حاصل کر سکتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشن فرمالی جئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ زمجل ایک بہترین عمل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ زمجل دنیا اور آخرت میں اس کے برکتیں حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلوں نہ چاکیوں سے نجات بخشے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرز ہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل کا اجڑا چمہ ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب